کہ کسی سیاستدان کے خلاف کسے قسم کا کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا پاکستان اور برطانیہ نے صحت کے شعبے میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ وزارتی کمیشن کے بار میں اطلاعات میں شرکت پر اتفاق کیا ہے جو اگلے سال کے شروع میں ابو زہبی میں ہوگا آبی وسائل کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے زلہ جھل مقسی میں ناولونگ ڈیم پر کام جل شروع ہوگا اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کی فرسٹ کمیٹی نے پاکستان کی پیش کردہ تین قراردادوں کو منظور کر لیا ہے افغانستان کے بارے میں عالمی انمزاکرات کا دوسرا دور آج موسکو میں شروع ہوا جس کا مقصد جنگ زدہ ملک میں ام کو فروغ دینا ہے اقوام متحدہ نے جنگ زدہ یمن میں ایک کرو چالیس لاکھ افراد تک رسائی کا نیا حدف مقرر کیا ہے جنہیں خوراک کی اشد ضرورت ہے بیالیس امدادی اداروں کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ روہنگیہ مسلمانوں کی میامار مجاوزہ واپسی قبل از وقت اور خطرناک ہے شام کی صوبے اطلب میں فورسز نے ایک تباکن حملے میں بائیس باغیوں کو ہلاک کر دیا شائر مشرق عظیم فلسفی اور حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اطبال کا ایک سو اکتالیس ماں یوم پیدائش آج قومی جو سو جذبے کے ساتھ منایا گیا اور ابودابی میں تین ایک روزہ بن الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں نیوزلین نے پاکستان کو جیت کے لیے دو سو دس رنز کا حدف دیا ہے اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ تک پہنچایا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے حکومت کی جانب سے پاکستان سے پولیو کے مکمل خاتمی کے عظم کا عیادہ کرتے ہوئے یقین دلایا ہے کہ وفاقی حکومت کس حدث کے حصول میں ہر ممکن مدد فراہم کرے گی انہوں نے آج اسلام آباد میں ان صداد پولیو سے متعلق قومی ٹاسک پورس کے اداز کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ پولیو کی بیماری ملک کے لیے انتہائی سنگین مسئلہ ہے کیونکہ اس سے ہمارے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے وزیراعظم نے صبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ وزیراعظم کی سطح پر پولیو کے مکمل خاتمی کی مہم چلانے اور ممتاز مقامی امائدین اور علماء کرام کے اشتراک سے کمیونٹی سطح پر اس میں تیزی لانے کی کوششیں کریں پولیو کے خاتمے سے متعلق وزیراعظم کے فوکل پرسن بابر علی اطا نے ٹاسک پورس کو بتایا کہ پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششوں کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا ہے کیونکہ انیس سو چورانوے سے اب تک پولیو کے کیسز میں نمائیں کمی آئی ہے اس حوالے سے مستقبل کے لاحے عمل کے بارے میں ٹاسک فورس کو بتایا گیا کہ بنیادی سطح پر آگاہی مہم چلانے اس کے بارے میں جاری پروفی کرنے کے خاتمے اور فیصلہ سازوں اور علماء کرام کے ساتھ آلہ سطح کی باتشیت کے ذریعے حکمت عملی پر عمل درامت کی ضرورت ہے پنجاب سندھ اور گلگت پلکستان کے وزرائے آلہ نے ٹاسک فورس کو سبائی سطح پر پولیو کے خاتمے کے لیے اقتماع سے متعلق آگاہ کیا عالمی ادارہ صحت کے پولیو کے خاتمے کے لیے مینجر ڈاکٹر فرسٹوفر مہر نے انصداد پولیو کے لیے پاکستان کی حکومت سبائی حکومت اور سیکرٹی فورسز کی کوششوں اور تعاون کو سراہا سینٹ کے چیئرمند صادق سندھرانی نے آج اسلام آباد میں وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کی انہوں نے باہنی تلکسپی کے مختلف امور پر تبادلے خیال کیا سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت بہت جل بیرن ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے امیگریشن اور ویل فیر کی قومی پالیسی کا اجرا کر رہی ہے مواصلات کے وزیر مملکت مراد سعید نے ایک سوال کے جواب میں ایوان کو بتایا کہ حکومت بیرن ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل ترجیح بنیادوں پر حل کرے گی انہوں نے کہا کہ ترسیلات ذرم اضافے کے لیے ایک پیکج کا آغاز کیا جا رہا ہے ایک اور سوال کے جواب میں فالیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد قان نے کہا کہ حکومت ملک میں کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دے گی انہوں نے کہا کہ ایبت آباد کرکٹ سٹیڈیوم کو مردوں اور خواتین کی کرکٹ ٹیموں کی تربیتی کیمپوں کے لیے وقتاں فوقتاں استعمال کیا جاتا ہے وزیر مملکت نے کہا کہ پاکستان سپرلی کے میچ ایبت آباد میں کرانے کا کوئی منصوبہ زیر غور نہیں تاہم انہوں نے کہا کہ ایبت آباد کرکٹ سٹیڈیوم مقامی میچوں کے لیے باقائدی سے استعمال کیا جاتا ہے ایوان کا اجلاس اب تیر دن ٹھائی بجے ہوگا سینٹ کے چیرمن صادق سنجرانی نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات نئے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید مستحقم ہوں گے انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے قائمہ کمیٹی کے نائب چیرمن زانگ جوان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی صادق سنجرانی نے کہا کہ خطے کی ترقی اور کشالی کے بارے میں پاکستان اور چین کے ایک جیسے خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملک پاکستان میں اقتصادی ترقی کے خواہش مند ہیں قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزیر آزم کے ڈیم فنڈز میں اب تک سات رب پچاس کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں محصولات کے وزیر مملکت حماد ازر نے ایوان کو بتایا کہ اس رقم میں سے اسی کروڑ چالیس لاکھ روپے گانال اقوامی ذرائع سے حاصل ہوئے ہیں ایک تحریری جواب میں ایوان کو بتایا گیا کہ وزارت تجارت تجارت سے مطالقہ پانچ سالہ سرمایہ کاری پالیسی لاعہ عمل مرتب کر رہی ہے تاکہ سرمایہ کاری کو برامدات پر مبنی سنت سے منسلک کیا جا سکے پالیسی میں جوتوں اور بیکس ٹیکسٹائل اور ملبوسات ایلومیڈیم کی چاتریں سٹیل کی تجاری کی آلہ ٹکنالوشی کھانے پینے سے مطالق اشیاء آئل ریفائنڈری پیٹرو کیمیکل انفرمیشن ٹکنالوجی اور الیٹرونک سے مطالق شوموں پر خصوصی توجہ دیچائے کی وزیر تلات بواد چودری نے ایوان میں اظہار فیال کرتے ہوئے کہا کہ کسی سیاستدان کا میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا انہوں نے کہا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور وہ اپنا راستہ خود بنائے گا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ صرف جو ہے وہ آپ یہاں پہ نیاب کے اوپر کی جو انویسٹیگیشن ہے اس کو پریجیڈیس کریں اور اس طرح سے پرویلیج موشنز کے ٹول یوز کر کے آپ انویسٹیگیشن کے اوپر اثر اداز ہونا چاہتے ہیں یہ مناسب نہیں ہوگا بواد چودری نے کہا کہ حکومت نے ملک میں ذرائع لاکھ کو مثالی آزا دیتی ہے وزارت منصوبہ بندی ترقی و اصلاحات نے قومی اسمبلی کو بتایا کہ پاکستان اور چین نے ذرائع شعبے میں تعاون کے لیے ایک مفاہمتی آداشت پر دستخط کیے ہیں وزارت نے ایک تحریری جواب میں کہا کہ حکومت چین پاکستان اقتصادی رہداری کی تحت چین کے ساتھ ذرائع شعبے میں تعاون کو بے حد اہمی دیتی ہے معاہدے کے مطابق دونوں ملک روایتی اور جنیاتی طور پر تیار کردہ جدید اقسام کے بیچ زرات بائیو ٹکنالوجی اور بیماریوں اور کیڑے مکاروں پر قابو پانے کے لیے حیاتیاتی طریقوں کے بارے میں مشترکہ تحقیق کریں گے دونوں ملک کاش سے قبل اور بعد میں فصل کو زخیرہ کرنے اور اس کی پروسسنگ سے متعلق ٹکنالوجی میں اشتراب کریں گے یاداشت کے تحت پاکستان اور چین پانی کے بہترین استعمال کی ٹکنالوجیز کے ذریعے پانی کی بجت اور انتظام میں پتاب ان کریں گے وہ خوراک کے پائیدار نظام کے لیے زرات کے بنیادی دھانچے میں بھی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کریں گے ایوان کا اجلاع سب غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے وزیر اطلاع فواد چودری نے کہا ہے کہ معلومات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق اور جمہوری نظام کا لازمی جزف ہے سابق سیکیٹری انفرمیشن محمد عظم کی آج بطور چیف انفرمیشن کمیشنر اور زاہد عبداللہ اور فواد ملک کی بطور کمیشنرز تقروری پر اپنے تہنیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ شفاف اور اتصاب کے لیے معلومات تک رسائی ناگزیر ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ اطلاع تک رسائی کے بارے میں دوہزار سترہ کے قانون کے تحت انفرمیشن کمیشن کا قیام ایک تاریخی اقتام ہے انہوں نے کہا کہ انفرمیشن کمیشن وفاقی سطح پر قائم کیا گیا ہے اور ملکی تاریخ میں اطلاع تک رسائی کے قانون پر پہلی مرتبہ عمل درامت کیا گیا ہے فواد چوزوی نے کہا کہ معلومات تک رسائی کے قانون کا نفاظ تحریک انصاف کے منشور میں کیے گئے وعدوں کی تقنیل اور حکومت کے پہلے سوروز کے ایجنڈے پر عمل درامت کی مخلصانہ کوششوں کا ثبوت ہے سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنمہ شاہد کاکان اباسی نے کہا ہے کہ اتصاب کے قومی دارے کے قوانین میں تمام سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے سے ترمیم کی جانی چاہیے تاکہ اتصاب کی عمل میں شفافیت یقینی بنائی جا سکے انہوں نے آج اسلام آباد میں دیگر پارٹی رہنماؤں کے ساتھ ایک نیوز کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ نیب قانون کے تحت ثبوت کی ذمہ داری متعلق پر ہے جو انصاف کے حصولوں کے خلاف ہے شاہد خاکان اباسی نے کہا کہ نیب نے اب میڈیا ٹرائل شروع کر دیا ہے جو حیران کن صورتحال ہے انہوں نے ذرا ابلاغ پر زور دیا کہ حقائق عوام کے سامنے لائے جائیں انہوں نے کہا کہ نیب لاہور کے ڈیریکٹر جنرل نے محکمے کی خفیہ اور اہم معلومات کو عام کیا جس کا انہیں اختیار نہیں تھا شاہد خاکان اباسی نے کہا کہ سادھ رفیق کو غلط طور پر پیراغون کمپنی کے مقدمے میں ملوث کیا جا رہا ہے مسلم لیگ نون کے دنما رانا سنولہ نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ دی جی نیب لاہور کی حال یا پریس کانفرنس کے بعد ادارے کی تحقیقات متاسبہ نہ ہو گئی ہیں قومی اسیمبلی کے سپیکر اسد کیسر نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کے حالیہ دورہ چین کے دور رفت نتائج پر آمد ہوں گے مرونے آج اسلام آباد میں نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمن زانگ چین سے ملاقات نے کہا کہ حالیہ دورہ میں کیے گئے محایدوں پر عمل درامت کے ذریعے دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو مزید فروح دیا چائے گا سپیکر نے کہا کہ چین سے ٹکنالوجی کی منتقلی اور اقتصادی زونز کے قیام سے روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گی جس سے عوام کی معاشی اور سماجی حالت بہتر ہوگی اسد کیسر نے کہا کہ پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے کی جلد تکمیل کا خواہش مند ہے اس موقع پر زانگ چونزیانگ نے کہا کہ پاکستان اور چین کی قیادت دونوں ملکوں کے تعلقات کو نئی بلندیوں تک لے جانے کی خواہش مند ہے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کو خوشحال اور ترقی آپ کا دیکھنا چاہتا ہے انہوں نے پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے بھرپور حمایت اور تعاون کا یقین دلایا چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کی قائمہ کمیٹی کے نائب چیئرمن نے آج اسلام آباد میں قومی اسیملی کے ڈپٹی سپیکر قاسم سوری سے بھی ملاقات کی اس موقع پر گفتو کرتے ہوئے قاسم سوری نے کہا کہ پاکستان چین کی اقتصادی ترقی اور ملک سے غربت اور بدنوانی کے خاتمی کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہتا ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت چین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبوں کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنا چاہتی ہے چین کی نیشنل پیپلز کانگریس کے نائب چیئرمن نے کہا کہ پاکستان کو چین کی خارجہ پالیسی میں اہم مقام حاصل ہے انہوں نے کہا کہ چین پاکستان کو معیشت مصاقم کرنے میں معاونت کے علاوہ ملک سے غربت اور بدنوانی کے خاتمے کے لیے ہر ممکن تعاون پر اہم کرتا رہے گا پاکستان میں برطانیہ کے بین الاقوامی ترقی کے محکمی کی سربرا جوانا ریٹ نے آج اسلام آباد میں وزیر سہت آمیر کیانی سے ملاقات کی پر اقین نے شعبہ سہت میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر سہت نے کہا کہ حکومت سہت کے شعبے پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اور اس میں جلد اصلاحات کی جائیں گی پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے آئندہ سال کے عوائل میں ابودابی میں مشترکہ وزارٹی کمیشن کے بارویں اجلاس میں شرکت پر اتفاق کیا ہے یہ اتفاق کے رائے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ عبداللہ بن زید النہیان کے درمیان آج اسلام آباد میں ملاقات میں ہوا پر اقین نے اس ماہ کے آخر میں ابودابی میں ہونے والے سربار یاس فورم کے مواقع پر ملاقات پر بھی اتفاق کیا یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بجلی کے وزیر عمر ایوب سائنس ٹکنالوجی کے وزیر آزم خان سواتی اور پاکستان سٹاک ایک چین کے چیرمین سلیمان میدی نے آج اسلام آباد میں صدر ڈاکٹر آرے فلوی سے الگ الگ ملاقات کی ملاقاتوں کے دوران قومی اہمیت کے امور پر تبادہ خیال کیا گیا ادھر صدر ڈاکٹر آرے فلوی نے حسیب اتھر سے پیڈل پبلک سرویس کمیشن کے چیرمین کے اوہدی کا حلب دیا ادھر کے عالی حکام اور ملازمین بھی اس موقع پر موجود تھے اس موقع پر ایف پی ایسی کے چیرمین نے اپنی ذمہ داریاں بھرپور طریقے سے نبھانے کا عظم ظاہر کیا آبی وسائل کے بارے میں سینٹری قائمہ کمیٹی کا اجاز اسلام آباد میں سینٹر شمیم آفریدی کی صدارت میں ہوا جس میں بتایا گیا کہ بلوچستان کے ذلہ جھل مقسی میں نو لانگ ڈیم پر کام دو ماہ میں شروع ہو جائے گا کمیٹی کو بتایا گیا کہ منصوبے کے قابل عمل ہونے کا جائزہ اور اس کا تفصیلی ڈیزائن بھی مکمل کر لیا گیا ہے بلوچستان کے محکمہ آپاشی کے مطابق منصوبوں کی مجموعی لاغر تقریباً تیس ارب روپے ہے اور یہ کام کے آغاز کے بعد تین سال کے اندر مکمل کرنے یہ چاہیں گے کمیٹی کو بتایا گیا کہ ڈیم میں دو لاکھ چالیس ہزار ایک افٹ سے زائد پانی ذخیرہ کرنے کی دو جائش موجود ہے اور یہ چار آشاری چار میگا وارڈ بھی بھی پیدا کرے گا سینٹ کمیٹی کو بتایا گیا کہ ایشیای ترقیاتی بینک اس منصوبے کے لیے رقم فراہم کرنے کو تیار ہے پاک بیڑے کی سربراہ ایڈمیرل زفر محمود عباسی نے روس میں کالین انگراد کے مقام پر بلکان کے بیڑی بیڑے کے کمانڈر وائس ایڈمیرل الیکزینڈر نوستا ٹوف سے ملاقات کی ہے انہوں نے سمندری حدود کے تحفظ اور استحقام بیڑی قضا کی اور منشات کی سپگلنگ کی روک تھام کے اقتماع اور دونوں ملکوں کی بیڑی افات کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے مختلف پہلوں پر بات چیت کی بلکان کے بیڑی بیڑے کے کمانڈر وائس ایڈمیرل الیکزینڈر نوستا ٹوف نے بیڑی کے سربراہ کو بلکان کے بیڑی بیڑے کے مختلف آپریشنز کے بارے میں بریفنگ دی بعد میں بیڑی کے سربراہ نے بیڑی عبدوز اور روس کے بیڑی جہاز کا دورہ کیا انہوں نے جہاز کے عملے سے بھی بات چیت کی اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کی تاریخ کی اس سے پہلے بلکان کے بیڑی بیڑے کے ہیڈپورٹ اضامت پر گارڈز نے بیڑی کے سربراہ کا فوجی اعزاز کے ساتھ استقبال کیا بیڑی کے سربراہ کا روس کے دورے کا مقصد خصوصا دونوں ملکوں کی بیڑی افات کے درمیان تعاون کو مضبوط بنانا ہے پاک فضائیہ کے ایک سیون تھرٹی تیارے کو معمول کی تربیتی پرواز کے دوران آگ لگنے کے باعث فضائیہ کے نور خان ائر بیس پرہنگامی طور پر اترنا پڑا پاک فضائیہ کی ترجمان نے آج سپیرک بیان میں کہا کہ تیارے میں لگنے والی آگ بجھا دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ تیارے کا پورا عملہ محفوظ ہے اور حادثے کی وجوہات معلوم کرنے کے لیے ائر ایڈ پورٹرز نے انکواری پورٹ تشکیل دینے کا حکم دیا ہے الیکشن کمیشن نے اس ماہ کی تیرہ تاریخ کو پی پی ایک سوڑ سٹھ لاہور میں ہونے والے زمن انتخابات کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو آئی ووٹنگ کے ذریعے ووٹ ڈالنے کی سہولت ورام کرنے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن نے آج جاری کی گئی پریس ریلیز میں یہ بتایا کہ پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے تعلق رکھنے والے مختلف ملکوں میں مقیم چار ہزار چھ سو ستتر پاکستانی انتخابات کے لیے آئندہ پیر سے اس ماہ کی ستہ اس تاریخ تک آئی ووٹنگ کے ذریعے اندراج کرا سکتے ہیں قومی اتصاب بیورو کے جرمہ جاوید اقبال نے پاکستان الیپٹرونک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی سے نیپ لاہور کے ڈائریکٹر جنرل کی صحابیوں سے گفتو کا مکمل ریکارڈ طلب کیا ہے تاکہ قانون کے مطابق کارروائی کی جا سکے ادارے کی طرف سے آج جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نیپ تمام محسوس ارکان پارلیمنٹ کا احترام کرتا ہے بیان کے مطابق اس بات کی تحقیق کی جائے گی کہ کیا حقائق کے برقس کوئی بیان دیا گیا ہے اور کیا اسے محسوس ارکان کا استحقاق مجرور ہوا ہے خیبر پختون خواہ کے قومی اتصاب بیورو کے ڈائریکٹر جنرل فرمان اللہ خان نے کہا ہے کہ ملک سے بدنوانی کے خاتمے کے حدف کی حصول کے لیے پیشاورانہ تربیت کے دور رکھ نتائج ورتب ہوں گے مزید تفصیلات ہمارے پشاور کے نمائندے جوہر علی سے آج پشاور میں ایک ہفتے طویل کورس کے سرٹیفیکٹ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے فرمان اللہ خان نے کہا کہ معاشرے سے بدنوانی کے خاتمے کے لیے موسر تحقیقات اور پرسیکیوشن لازمی ہیں انہوں نے کہا کہ تحقیقاتی افسران کی مہارت میں بہتر علانے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کی تربیتی کورسز منقد کی جائیں گی خیبر پختون خواہ اسیمبلی کے سپیکر مشتاق احمد غنی نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تعلیم اور صحت کے شعبوں پر توجہ دی رہی ہے اور ملک بھر میں یقصہ نظام تعلیم پر عمل درامت کی کوششیں کی جا رہی ہیں انہوں نے آج عبت آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ہر امیر اور غریب بچے کو مساوی دنیاوں پر میاری تعلیم کے حصول کا موقع ملنا چاہیے آج پشاور میں دو بھتا خوروں کو گرفتار کیا گیا خیبر پختون خواہ کے میک میں انصدا دید شدردی کے مطابق ایک کل ادم تنظیم کے بھتا خور لوگوں سے بھتا وصول کرنے کے لیے انہیں موبائل فون پر دھمکیاں دے رہے تھے آج کراچی میں سندھ کے گورنر عمران اسماعیل کی صدارت میں آلہ سطح کا ایک اجلاس ہوا جس میں بارہ ربیوالول کو عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سیکیورٹی منصوبے کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں سندھ رینجرز کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل محمد سعید اور مختلف مکاتب فکر کے علماء نے شرکت کی اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ بارہ ربیوالول کو عقیدت و احترام سے بنانے کے لیے تمام ممکنہ اقتماد کیے جائیں گے اس موقع پر گورنر نے کہا کہ وقت کا تقاضی ہے کہ اس مقدس مہینے میں امن اور ہمانگی کو قائم رکھا جائے انہوں نے تمام لوگوں پر زور دیا کہ وہ اس مہینے میں اتحاد کا مظاہرہ کریں علماء نے گورنر کو قانون آفس کرنے والے اداروں اور صبح انتظامیوں سے مکمل تابن کا یقین دلایا سندھ اسملی نے آج متفقہ طور پر قرارداد کی منظوری دی جس میں سندھ اسملی کی طرف سے پارلمنٹ کو رویت حلال کے معاملات چلانے کے لیے قانون سازی کا اختیار دیا گیا ہے قرارداد سندھ کے تعمیرات اور خدمات کے وزیر سید ناصر حسین شاہ نے پیش کی سندھ اسملی کا اجلاس آج سپیکر سندھ اسملی آغاز سراج دورانی کی زیر صدارت منقض ہوا تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کراچی کے نمائندے الطاف پیرزادو سے ایوان میں آج پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے تین نو منتخب اراکی نے حلف لیا حلف لینے والوں میں ساجد جوکرو، احمد رضا جیلانی اور شہزاد قریشی شامل تھے سپیکر آغاز سراج احمد دورانی نے ان سے حلف لیا اسے قبل محکمہ جیل خانجات سے متعلق وقفہ سوالات کے دوران مختلف اراکین کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے صوبہ وزیر سید ناصر حسین شاہ نے ایوان کو بتایا کہ جیل میں بچوں سے مشقت نہیں لی جاتی کیدی بچوں کو کمپیوٹر، میوزک اور فائن آرس سمیت مختلف انر سے خواہ جاتے ہیں ایوان کو بتایا گیا کہ جو بچے خواتین کے ساتھ جیل میں ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کیا گیا ہے ایوان کو بتایا گیا کہ پانچ سے شہ ہزار قیدوں کے گنجائش کے لیے ملیر، شہید بینظیر آباد اور خٹا میں جیل بنائے جا رہے ہیں اجلاس ابھی جاری تھا کہ اسپیکر نے کاروائی پیر تک ملتوی کر دی سندھ کے سابق نگرہ مزیریال روٹائر جسٹس زاہد قربان الوی طویل علالت کے بعد آج کراچی میں انتقال کر گئے انہیں کراچی میں سپردخاک کیا گیا ججوں، وکلہ اور مرہوم کے عزیز و آقارب اور دوستوں سمیت زندگی کے مختلف شوموں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی بلوچستان اسیمبلی کے ڈپٹی سپیکر سردار بابر موسیخیل نے کہا ہے کہ عوامی خدمت موجودہ صوبائی حکومت کا منشور ہے آج موسیخیل شہر میں قبائلی اماعیدین سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابات کے دوران عوام کے ساتھ کیے گئے تمام وعدے ان کی خواہشات اور انہوں کے مطابق پورے کیے چاہیں گے انہوں نے کہا کہ علاقے سے پچھواندکی کے خاتمے کے لیے موسیخیل اور شیرانی عزلہ پر مشتمل خلقے میں ترقیاتی منصوبے شروع کیے چاہیں گے وزیراعلہ بلوچستان میر جام کمال نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو صوبے میں تحصیل کی سطح تک تحصیل دینے پر زوب دیا ہے انہوں نے یہ بات پروگرام کے انسانی وسائل کے شعبے کے ڈائریکٹر جنرل محمد خالد صادق سے بات چیت کرتے ہوئے کہی جنہوں نے آج کوئٹہ میں ان سے ملاقات کی مزید تفصیلات ہمارے کوئٹہ کے نماندے ساکب عزیز سے وزیراعلہ بلوچستان نے یہ بات بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے شعبہ انسانی وسائل کے ڈائریکٹر جنرل محمد خالد صادق سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے کوئٹہ میں وزیراعلہ سے ملاقات کی وزیراعلہ نے کہا کہ بی آئی ایس پی کے دائرہ کار کو تحصیل کی سطح تک بڑھانے سے صوبے میں غربت کم کرنا میں مدد ملے گی وزیراعلہ نے ادارہ کی کارکردگی کو سراہا اور اس کے تحت ملنے والے وظیفے کو خط غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے افراد کیلئے ایک بہترین وسیلہ قرار دیا وزیراعلہ نے خالد صدیق کو یقین دلایا کہ صوبائی حکومت ادارہ کی افرادی قوت بڑھانے کیلئے صوبائی حکومت کے افسران کی خدمات ادارہ کو فرام کرنے میں مکمل تعاون کرے گی قبل ازنی ڈائیکٹر جنرل ہیومن ریسورس بی آئی ایس پی نے وزیراعلہ کو اپنے ادارے کی کارکردگی اور مستقبل کے منصوبوں سے متعلق آغا کیا گلگت بلکستان اسیمبلی کے رکن عمران ندیم نے کہا ہے کہ جین پاکستان اقتصادی رہداری نے گلگت بلکستان میں آمن کو مستحقم کیا ہے انہوں نے یہ بات آج گلگت میں ریڈیو پاکستان کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہی مزید تفصیل گلگت بلکستان کی نمائندے شیر محمد سے سابق مشیر سیاحت گلگت بلکستان پرمیمبر گلگت بلکستان اسیمبلی عمران ندیم نے کہا کہ جین پاکستان اقتصادی رہداری منصوبے نے گلگت بلکستان میں آمن کو مستحقم کیا ہے یہ بات انہوں نے آج ریڈیو پاکستان گلگت کو ایک انٹرویو میں بتائی یہ جو سیپیک جب سے شروع ہوئے میں کریڈٹ اس پروجیٹ کو دیتا ہوں میرا ذاتی خیال یہ ہے پروجیکٹ سے زیادہ جو ہمیں امن ملا ہے اور اس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹوریسٹ اب خصوصاً ڈمیسٹک ٹوریسٹ یہاں بہت اٹریکٹ تو یہ پچھلا جو 2009 کا جو گاورننس آرڈر جو آیا ہے نا جو اس میں بہت سارے اور چیزوں کے علاوہ جو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج جو ملی ہے وہ نام کا ہے گلگت بلکستان کا اب جب گلگت بلکستان کہتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتے ہیں کہ جو پیک سے تو گلگت بلکستان میں ہیں پلیشئرز ہیں تو وہ ادھر ہیں لیک سے تو ادھر ہیں تو فارن ٹوریسٹ کو اس سے فائدہ ہوا اور ڈمیسٹک ٹوریسٹ کو بھی اس کے بعد سے ہمارے علاقے کے بارے میں پیسان بھی کیا جسا سابق مشیرہ سیاہت نے کہا کہ گلگت بلکستان میں سیاہت کے سنت کو فروب دینے کے لیے اس کی ترقی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت تھے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشکی جا رہی ہیں اسیملی کی فرسٹ کمیٹی نے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی تین قرارداد منظور کی ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب راپٹر ملیہ لودی نے ایک ٹویٹر پیغام میں کہا کہ یہ قراردادیں علاقائی سطح پر تقفیف اسلحہ روایتی ہتھیاروں کی رکھ تھام اور اعتماد سازی کے اعتماد سے متعلق ہیں مقبوضہ کشمیر میں بارتی فوج نیریاستی دشتگردی کی تازہ کاروائی کے دوران آج زلہ پلوامہ کی قصبے ترال میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا فوجیوں نے قصبے کے علاقے ڈارگنائی گن میں تلاشی اور محاصرے کی ایک کاروائی کے دوران نوجوان کو شہید اور ایک مکان کو تباہ کر دیا علاقے میں نوجوان کے قتل کے خلاف اتجاج کرنے والے مظاہرین پر بھارتی فوجیوں کی طرف سے پیلٹس اور آنسوب گیس کے بے دریغ استعمال سے متعدد افراد زخمی ہو گئے قابض انتظامیہ نے زلے کے علاقے ترال، اونتیپورا اور پامپور میں انٹرنیٹ سروس معتل کر دی ادھر مقوضہ علاقے میں بھارتی فوج کی طرف سے بڑے پیمانے پجاری انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں کے خلاف آج سری نگر کے مختلف علاقوں میں زبردست اتجاجی مظاہریں کیے گئے مظاہروں کا احتمام مشترکہ حریت قیادت نے کیا تھا کلجماعتی حریت کانفرنس کے سین رہنما اور تحریک حریت جمہور کشمیر کے چیرمن محمد اشرف سہرائی نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ کشمیری عوام نے لاکھ جانو کا نظرانہ کسی داخلی خود مختاری اور موجودہ پوزیشن پر قرار رکھنے جیسے لغو اور مزاقہ قیز لاعہ عمل کے لیے نہیں دیا انہوں نے بھارت نواز نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے حال یا بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درامت کر کے حل کیا جا سکتا ہے جمہور کشمیر لیبریشن فرنٹ کی چیرمن محمد یاسین ملک نے بلال مسجد سری نگر میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ آئندہ پنچائیت انتخابات کا مکمل بارکاٹ کریں انہوں نے کہا کہ حالی انتخابات کے دوران خالی پولنگ سٹیشن بھارت کی جمہوری شکست ہے جس نے دنیا کو بتایا ہے کہ کشمیری بھارت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وادی میں نومہ راہل پر مشتمل پنچائیت انتخابات رمامہ کی سترہ تاریخ سے آئندہ ماہ کی گیارہ تاریخ تک ہوں گے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ٹاپ سٹوریز پر سینٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت بیرون ملک محقیم پاکستانیوں کے لیے جلد امیگریشن اور ویلفر کی قومی پالیسی کا اجرا کر رہی ہے وزیر اطلاع نے ایوان میں اظہار خیال کرتے میں کہا ہے کہ کسی سیاستدان کے خلاف کسی قسم کا کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا پاکستان اور برطانیہ نے صحب کی شعبے میں تاون کرنے پر اتفاق کیا ہے پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ وزارتی کمیشن کے بارے میں اجلاس میں شرکت پر اتفاق کیا ہے جو اگلے سال کے شروع میں ابو زیبی میں ہوگا ابھی وسائل کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ بلوچستان کے زیلہ جھل مقسی میں ناؤ لونگ ڈیم پر کام جل شروع ہوگا افغانستان کے بارے میں عالمی امن مذاکرات کا دوسرا دور آج ماسکو میں شروع ہوا جس کا مقصد جنگ زدہ ملک میں امن کو فروغ دینا ہے اور مقبوزہ کشمیر میں بھارتی فوج نیازلہ پلواما میں ریاستی دیشتگردی کی نئی کارروائی میں ایک نوجوان کو شہید کر دیا بیالیس امدادی اداروں کے ایک گروپ نے کہا ہے کہ رہنگیہ مسلمانوں کی میام مار مجوزہ واپسی قبل از وقت اور خطرناک ہے اور اب بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب جنگ سے تباہ حال ملک افغانستان میں قیام امن کے لیے بین الاقوامی امن مذاکرات کا دوسرا دور آج ماسکو میں شروع ہوا روس کا وزیر خاجہ سرگیل آروک نے مذاکرات کی احتتاہی نشست میں اظہار افتیال کرتے ہوئے کہا ان میں افغان رانواؤں اور طالبان کی مشترکہ ایک اہم پیش ربط ہے جس کا مقصد براہ رات مذاکرات کے آغاز کے لیے ساز کا حالات پیدا کرنا ہے طالبان کے ترجمان زبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ اجلاس میں امریکی حملے مسائل کی نشان دہی اور علاقہ امن کے بارے میں باتشیت کی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ افغانستان سے غیر ملکی فوجیوں کا انخلاء افغان عمل کے لیے بہت اہم ہے اس سے پہلے افغانستان کے نمائندے ایشان طاہری کی ہائی پیس کانسل نے ایک بیان میں کہا کہ افغانستان پیش کی شرائط کے بغیر طالبان کے ساتھ براہ رات مذاکرات کے لیے تیار ہے پاکستان افغانستان بھارت ایران چین امریکہ اور طالبان کے وقت سمیت مختلف ملکوں کے وفود مذاکرات میں شریک ہیں ایڈیشنل سیکریٹری قیادت میں آلہ سطح کا پاکستانی وقت بھی اجلاس میں شریک ہے افغانستان کے صوبے خار کے زلہ خاجہ گھر میں آئے طالبان اسکریت پسندوں کے نئے حملے میں دس سیکریٹی اہلکار حلاق ہو گئے اطلاعات کے مطابق طالبان کے ترجمان زبیر اللہ مجاہد نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اقوام متحدہ کے خورا کے عالمی پروگرام نے یمن میں بھوک اور افلاس کے شکار افراد کے لیے ارشاہ خردنوش کی امتحاد دگنا کرنے پر فیصلہ کیا ہے ادارے کی ترجمان ہروی و ہرسل نے جرمہ میں صحافیوں کو بتایا کہ ان کا ادارہ پہلے ہی روزانہ ستر سے اسی لاکھ افراد کو فراغ پرام کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک کرو چالیس لاکھ افراد تک رسائی کا نیا حدف مقرر کیا گیا ہے جس کے لیے بڑے پیوانے پر سامان کی نقل و حمل امداد اور تیاری کی ضرورت ہے بیالیس امدادی اداروں کے گروپ نے کہا ہے کہ روہنگیہ مسلمانوں کی میانمار میں مجووزہ واپسی قبلس وقت اور خطرناک ہے امدادی اداروں کے نمائندوں نے آج ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ پناہ گزین بنگلہ دیش سے جانے کے بارے میں خوف کا شکار ہیں جہاں وہ تحفظ کی خاطر عارضی طور پر مقیم ہیں اس سے پہلے انسانی حقوق کے بارے میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے یانگھی لین نے کہا کہ روہنگیہ کے مسلمانوں کو اجلت میں میانمار باپس بجوانے کے منصوبے فوری طور پر منصوب کیے جائیں شام کے صوبے ادلے میں فورسز کے عملے میں بائیس باغی ہلاک ہو گئے اس صوبے میں روس اور ترکی کی جانے سے جنگ بندی پر امد درامت ہونا ہے شام کے انسانی حقوق کے مبسر ادارے کے مطابق کے رڑائی اس وقت شروع ہوئی جب خوج نے قریبی ہمہ صوبے کے جنوب میں ایک دہی علاقے کا کنٹرول حاصل کیا جیش الاساکرک کے زیر قبضہ تھا شام کی ڈروز اقلیت کے وہ سترہ شہری آج باہفاد گھر واپس پہنچ گے جنہیں اس سال جولائی میں اغوا کیا گیا تھا سویڈا کے مقامی ذرائع بلاغ کے مطابق جنوبی صوبے سویڈا میں اسکریت پسندوں کے خلاف پوجی کارروائی کے بعد انیس سی ارکمالیوں کو رہا کیا گیا تاہم صرف سترہ اپنے گھروں کو واپس آئے آسٹیلیا کے میجر جنرل چیرل پیرس کو قبرس میں اقوائے موتہدہ کی ام فوج کا کمانڈر مقرر کیا ہے نکوسیا میں اقوائے موتہدہ کی ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں بنگلہ دیش کے میجر جنرل محمد ہمائیوں کبیر کی جگہ تائنات کیا گیا ہے جن کے عہدے کی میاد بشتہ ماہ کی چھے تاریخ کو ختم ہو گئی تھی جنوبی کوری اور چین نے اگلے سال ایک دوسرے کی بیری حدود میں ماہی پروری کا سالانہ کوٹہ مقرر کرنے سے متعلق ایک معاہدہ کیا ہے یہ معاہدہ تو طرفہ باتچیت کی اٹھار میں مرحلے میں ہوا جو آج جنو مشرقی ساحلی شہر بوسین میں ختم ہو گئی معاہدہ کے تحت دونوں ملک ایک دوسری کی خصوصی اقتصادی زون میں ایک ہزار چار سو پچاس کشتیاں بھیجیں گے آج ملک بر میں شاعر مشرق اور عظیم فلسفی حکیم الامت ڈاکٹر اللامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیس وان یوم پیدائش قومی جو شجز پہ سے منائے گیا اس موقع پر قومی شاہر کو قراج عقیدت پیش کرنے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوں اور افکار کو جاگر کرنے کے لیے مختلف عدبی تعلیمی سیاسی سماجی اور ثقافتی تنظیموں نے خصوصی پروگراموں کا احتمام کیا اللامہ اقبال نے نظر پاکستان پیش کیا تھا اور وہ پاکستان کے بانیوں میں سے ہیں وزیراعظم عمران خان نے پاکستان کو ایسا ملک بنانے کے عظم کا اظہار کیا ہے جس کا خواب اللامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کے قائد عظم محمد علی جنہ نے حقیقت کا روک دیا تھا انہوں نے آئے یوم اقبال پر اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستان بھرکور وسائل سے مالا مال ہے جنہیں مناصر بنداز میں بروے کارلانے کی ضرورت ہے جب انسان میں عشق اور جنون آ جاتا ہے تو وہ پھر ناممکن کو ممکن بنا لیتا ہے اور پھر جب وہ ایک منزل حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد وہ رکتا نہیں ہے تو میں آج اپنے پاکستانیوں کو اقبال ڈے پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے ہمیں اللہ نے ایک ملک دیا جس میں سب کچھ دیا اس نے یہ اس کی خواب دیکھی تھی علامہ اقبال نے ہمارے لیڈر تھے پولیٹیکل لیڈر قائد عظم عظیم لوگ تھے یہ ان عظیم لوگوں نے یہ ملک ایک نے سوچا ایک نے بنایا ہم نے اس کو وہی ملک بنانا ہے جو اس کو بننا چاہیے تھا اس کے لیے اپنے ذہن سے ایک چیز نکال دینا وہ ہے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے یہ قوم عظیم بن سکتی ہے اور یہ انشاءاللہ ہم بنیں گے علامہ اقبال کے شاہین کے فلسفے کی وضاحت کرتے ہوئے عبران خان نے کہا کہ انا خودی اور خوف سے بالاتر ہو کر انسانیت کے لیے کام کرنے والا شخص اقبال کا شاہین ہے اقبال کا جو شاہین ہے وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو آزاد کیا اور وہ پھر عظیم انسان بن گئے بڑے انسان بن گئے ان کے سامنے بڑی بڑی طاقتیں ختم ہو گئیں اور انہوں نے ایک ریاست ایک ایسا سیولیزیشن قائم کیا جو دنیا کے پر حاوی ہو گیا تو وہ انسان کون تھے وہ انسان وہ تھے جن کو اقبال شاہین کہتے ہیں جن کی سوچ بڑی ہو گئی اپنے اندر سے باہر نکل گئے جو انسانیت کا سوچنا شروع ہو گئے بجائے اپنی ذات کے انہوں نے اپنی خوف کی زنجیریں توڑ دی بے خوف ہو گئے اور وہ انسان اکل کی غلامی سے بھی ازاد ہو گئے یوم اقبال کے سلسلے میں آج اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا سیمینار کی اختتامی نشست کی صدارت کرتے ہوئے قومی تاریخ اور عدوی برسے کی پارلیبانی سیکریٹی وزالہ سیفی نے کہا کہ قوم کو خوشحالی کی رابطہ گامزن کرنے کے لیے نوجوانوں کو علامہ اقبال کی طالبات اور فلسفے سے روشن آسکر آیا جائے انہوں نے کہا کہ بچوں کے بارے میں اقبال کے پیغام کو بچوں تک پہنچانے میں ماؤں کا کردار بہت اہم ہے غزالہ سیفی نے کہا کہ ہمیں ایک متحد اور مضبوط قوم کی حصیت سے ابرنے کے لیے علامہ اقبال کے فلسفے اور افقار پر عمل کرنا چاہیے آج سب لاہور میں مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب ہوئی مزید تفصیلات ہمارے لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے سفیر مصفہ وردی میں ملبوس پاک پہلیا کے چاکو چوبرن دستے نے روایتی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ مزار اقبال کے عزازی گارڈز کے ذمہ داریاں سنبھالی پاک پہلیا اور پاکستان رینجرز کے دستوں نے مزار اقبال کے باہر اپنی پوزیشنیں سنبھالی سٹیشن کمانڈر نیوی لاہور کموڈور نیمت اللہ نے پاکستان نیوی کے دستے اور عزازی گارڈ کے فرائض سر انجام دینے والے پاک رینجرز کے دستوں کا معاینہ کیا بینک کی دھن پر مخصوص انداز سے چلتے ہوئے پاکستان نیوی کے دستے نے مزار اقبال کے چاروں کونوں میں اپنی پوزیشنیں سنبھالی جبکہ پاک رینجرز کا دستہ روایت انداز میں مزار سے رخصت ہوا بعد ازا گورنر پنجاب چودری محمد سرور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار اسپان بلزار ایرک مہڈور رزوان کیادیسن کمانڈر لاہور میجر جنرل آمیر نے مزار اقبال پر حاضری دی فاتح خانے کی اور پھلوں کی جادت شڑھائی اور مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات کلم بند کیے لاہور میں منقضہ دیگر تقریبات کے حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے لاہور کے نمائندے اتھر رسول سے آج ان کا آغاز نماز فجر کے بعد مساجد میں ملکی سالمیت اور ترقی کے حوالے سے سسوسی دعاوں سے ہوا قومی شاعر کو خراجر ایک قیدت پیش کرنے اور ان کی ملک بھر کی طرح یوم اقبال کراچی میں بھی عقیدت و احترام سے بنایا گیا تفصیلات جانتے ہیں ہمارے کراچی کی نمائندے محمد بقاس سے دعا احترام کے ساتھ منایا گیا آج کے دن کی مناسبت سے علامہ اقبال کو خراجر اقیدت پیش کرنے کے لیے شہر قائد میں وفا کی اردو یونیورسٹی جامعہ کراچی اور دیگر تعلیمی اداروں نے مختلف تقاریب سیمینار اور تقاریبی مقابلے منقف کیے جس میں علامہ اقبال کی شخصیت ان کے کلام اور فکر و فلسفے پر روشن ڈالی گئی اقبال نے جو یوت کو پیغام دیا ہے وہ تھا جس نے انکرج کی آئینے اور غلامی سے ہم نے نجات پائی اور آج بھی جو ذہنی غلامی ہے اس سے ہمیں اقبال کی فکر نکال سکتی ہے اور اقبال کی فکر آفاقی ہے جو اقبال کے فلسفہ کے بنیادی پرنسپل ہے بنیادی اصل ہے کی چینج ان کانٹینیویٹی یعنی جو بھی ڈائم ہے جو متحرک ہے تو اس میں بھی تصاوف کے افکار شامل ہے اور مارڈرن فلسفہ بھی ہے اس لئے ہم اقبال کے افکار اکبارزخ بھی سمجھ سکتے ہیں جو ٹرانزیشنل پیرید میں بیٹھے علامہ اقبال جیسے جو سکالرز ہیں جو فلسفی ہیں جن کو ہم اپنا فلسفی سب سے بڑا گردانتے ہیں اس خطے کا تو ان کی جو فکر ہے وہ ہمیں روشنی دکھاتی ہے کہ جو انسان کا شعور ہے اور جو کائناتی شعور ہے اس کا آپس میں رابطہ کیسے ہے اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علامہ محمد اقبال کے فکر و فلسفے پر عمل کر کے ملک کو ترقی اور خوشحالی کی رہا پر گامزن کیا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال ایک مضبوط فکر کا نام تھا اور وہ فچر تھی قرآن اور صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقررین نے مزید کہا کہ پرکواریت نظریاتی انتہا پسندی اور نئے اجتماعی گروہوں کی تشکیل جیسے معاملات پر علامہ اقبال کی سوچ آج ہمارے لیے مشعل رہا ہے سن اسمبلی نے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کو خراج عقیدت پیش کرنے کیلئے قرآداد کی متفقہ منظوری تھی قرآداد سن کے وزیر تعلیم سید سردار شاہ نے پیش کی تھی آزاد جمہ کشمیر کے عوام نے شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا ایک سو اکتالیس وان یوم پیدائش اس عظم کی تجدید کے ساتھ بنایا کہ ملک و عظیم فلسفی شاعر کے افکار کے مطابق حقیقی معنوں میں اسلامی ملک بنانے کے لیے شانہ بشانہ علامہ اقبال کی شخصیت اور افکار کے حوالے سے ہمارے نمائند عمران حسن کی خصوصی ریپورٹ شاعر مشرق اور مفقر پاکستان ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے علامہ اقبال اپنی عملی زندگی میں اپنے نام کی صفات پر پورا اترے انہوں نے سیالکورٹ میں علوم شرکیہ کا دست مولوی میر حسن سے حاصل کیا اور گارمنٹ کالج لاہور برطانیہ اور جرمنی سے اعلیٰ دعلیم حاصل کی علامہ اقبال کا شاعری کی طرف فطری میلان تھا فکری اور سیاسی طور پر منتشر مسلمانوں کی حالت ظاہر پر ذہنی استراب نے ان میں قوم کی رہنمائی اور عظمت رفتہ کی بحالی کی جوج جگئے علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الہتہ وطن کا مطالبہ کیا جو پورا ہو کر رہا مفکر پاکستان کی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے لیے خدمات کے حوالے سے مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد کا کہنا ہے علامہ اقبال وہ تھے جنہوں نے ایک ایسی ریاستہ خواب دیکھا جہاں مسلمان اپنی زندگی ازادی کے ساتھ اور اسلامی اشترونوں کے مطابق گزار سکے ان کی جو شاعریہ اور جس سے انہوں نے ہمارے اندر ایک جذبہ بیدا کیا وہ واقعی نقابل فارموشن میں چاہیے گے میں ان کے اشتادات پر عمل کر کے پاکستان کو ترقی گرہ پڑھا تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ موجودہ سیاسی انتشار اور فکری پستی میں علامہ اقبال کا پیغام ہی نظریاتی شراضہ بندی سے ملت کی تعمیر کر سکتا آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا اور سٹوڈیوز میں آگئے ہیں عارف حاشمی چلتے ہیں عارف کی جانے جی شکریہ تسکین زفر نیوزیلینڈ کے خلاف تین میچوں کی سیریز کے دوسری ایک روزہ بین اقوامی میچ میں پاکستان نے اب سے تھوڑی دیر قبل چھے اوورز میں چوبیس رنز بنائے تھے اور اس کی کوئی وکٹ نہیں گرے تھی اس سے قبل نیوزیلینڈ نے دو سو نو رنز بنائے تھے نیوزیلینڈ کو تین میچ سیریز میں ایک سفر سے برطری حاصل ہے جنیت خان پاؤں میں انجری کے باعث نیوزیلینڈ کے خلاف پاکستان کرکٹ بورڈ کے جانب سے ایک ٹوئٹ کے مطابق جنو اتقان کو دائیں پاؤں میں انجری ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے قومی ٹی ٹوانٹی کپ کے لیے آٹھ علاقائی ٹیموں کا انتخاب کیا ہے جو کہ آئندہ مار دس تاریخ سے لے کر پچیس تاریخ تک ملتان میں منقض ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ کے ترجمان کے مطابق ٹیموں کا انتخاب بورڈ کی ایک تقریب کے دوران کیا گیا ٹیموں میں لاہور بلوز لاہور وائٹس کراچی وائٹس رالپنڈی اسلامباد ملتان فاتا اور پشاور شامل ہیں ہر ٹیم نے ٹورنمنٹ کے لیے اٹھارہ کھلاریوں کے سیٹ کے لیے چودہ کھلاریوں کا انتخاب کیا تمام ٹیموں نے تقریب شروع ہونے سے پہلے چار کھلاریوں کو منتخب کیا جبکہ دو اُبھرتے ہوئے کھلاریوں کو بھی ٹیم میں شامل کیا گیا ہے تقریب خوشگوار ماحول میں منقض ہوئی جس میں سدور سمیت کوچز نے بھی شرکت کی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل کے زیرے تمام چوتھی پاکستان بلائنڈ ٹی ٹوانٹی کرکٹ پریمیر لیگ آج ڈرنگ سٹیڈیم بحالپور میں شروع ہوگی پاکستان بلائنڈ کرکٹ کانسل کے چیرمن نے بتائے کہ ملتان کراچی فیصلباد اور بحالپور ریجن کی ٹی میں حص سالے رہی ہیں اور ان ٹیموں کے درمیان سات میچ کھیلے جائیں گے انہوں نے بتائے کہ افتتائی میچ کراچی اور بحالپور ریجن کے درمیان کھیل گیا جو بحالپور نے جیت لیا کراچی نے پہلے بیٹن کرتے ہوئے زابطہ کار کی خلاف ورزی پر ٹیم اہدداروں نے اظہار برہمی کیا ہے اور ان کی ایک پوائنٹ تنزلی کر دی گئی ہے بین اللہ قوامی کونسل کے مطابق سری لنکر اخلاف ورزی میں انتالیس میں اوورز کے دوران انڈرسن کو وکٹ پر بھاگنے سے امپائر کی جانب سے وارننگ دی گئی جس کے بعد انڈرسن نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بال کو پھینک دیا گورننگ باڈی کے مطابق انڈرسن سے آئی سی سی کے آرٹیکل دو شارعہ آٹھ کی خلاف ورزی ہوئی ہے آسٹیلیا کے فاس بولر میچل سٹاک ویٹرن سپنر نیتھن لیون اور آل رونڈر میچل ماش کو جنبی آفریقہ اور بھارت کے خلاف آسٹیلیا کے ٹی ٹونٹی سکارڈ میں شامل نہیں کیا گیا کوش جسٹن لینگر نے کہا کہ پیٹر سیڈل سمیت یہ خلاڑی شی فیلڈ کرکٹ میں حصہ لیں گے تاکہ وہ بھارت کے خلاف چار ٹی 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 آسٹیلیا کے بیٹسمن اسوان خاجہ اپنی انجری کے بعد اگلے ماہ بھارت کے خلاف پہلے ٹی 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 گزشتہ ماہ ان کی سرجری ہوئی ہے لیفٹ ہینڈ بیٹسمن نے گزشتہ ماہ باکستان کے خلاف ٹی 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 میں شاندار سنچری بنا کر آسٹیلیا کو مشکل سے نکالا تھا اور میچ ڈرو کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا آسٹیلیا کا سپنر بولر شین وارن نے آسٹیلیا کرکٹ کو موجودہ بہران سے نکالنے کا عظم ضائع کیا ہے اور کھیل کے انتظام ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ دیگر سابق کھلاریوں کو بہتر طور پر استعمال کرے آسٹیلیا کی کامیٹی مارچ میں بال ٹیمپرنگ سکینڈل کے بعد سے مشکلات کا شکار ہے بھارتی کرکٹ ٹیمپرنگ کپتان ویراد کوہلی نے ایک بار پھر اپنے اکمدہ پر برحم ہوتے ہوئے کہا کہ اگر کسی کو بھارتی کرکٹر پسند نہیں ہے تو انہیں بھارت میں نہیں رہنا چاہیے کوہلی نے ان خیالات کا ازار اپنی موبائل ایپ کے افتتا کے دوران کیا جب وہ سارفین کے جانب سے ٹویٹس اور انسٹرگرام کے پیغامات کا جواب دے رہے تھے اس دوران اکمدہ نے کہا کہ بھارتی کپتان کی بیٹنگ میں کچھ بھی خاص نہیں ہے اس کے جواب پرنس کلب نے آخری اوورز کی دوسری گین پر حدف حاصل کر لیا بہری کلب کی جانب سے آقی ملک بیاسی رنس بنا کر نمائی رہے پنجاب سٹیڈیو میں کھیلے جانے والی کومی ٹرائی ایتھلن چیمپنشپ پنجاب نے پانچ ساتھ ساتھ سو چالیس پوائنٹ کے پنجاب سٹیڈیو لاہور میں آل پاکستان ہائر ایڈوکیشن کمیشن بیالیس انٹر یونیورسٹی ایتھلائٹکس چیمپنشپ دوہزار اٹھارہ انیس کی افتتائی تقریب منقض کرے گی اس موقع پر وزیرا پنجاب عثمان بزدار مہمان خصوصی ہوں گے جبکہ پنجاب یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر نیاز احمد اختر بھی موجود ہوں گے یہ تو تھی کھیلوں کی اب تک خبریں اور اب بڑھتے ہیں تجارتی خبروں کی جانے پاکستان ادارہ شماریت کے مطابق موجودہ ماری سال کے چار ماہ جولائی تا اکتوبر برامداد کی مالیت تین آشاریہ پانچ دو فیصد اضافت سات سات ارب اٹھائیس کروڑ پچاس لاک ڈالر رہی جبکہ اگویسی سال کی اسی مدد کے دوران برامداد کی مالیت سات ارب تین کروڑ ستر لاک ڈالر تھی شنگھائی میں بنے والی چین کی بین لقوامی درامد نمائش کے باعث چین کو پاکستانی مصنوعات کی برامد میں خاطر خائد آف ہوگا چار رہ انسٹیوٹ کے سینئر ریسرچ فیلو چینگ جی جونگ نے ایک بیان میں کہا پاکستان نے نمائش میں اہم مصنوعات کی نمائش ترقیات کی عمل اور سائنس ٹکنالوجی انفرمیشن ٹکنالوجی اور دیگر شعبوں میں اپنی انہوں نے بتایا کہ اس ماہ کی بیس تاریخ سے قبل مجووزہ تریار بیج پچاس کلو گرام فی اکر جبکہ تاخیر سے بوائی کی صورت میں ساٹھ کلو گرام فی اکر بیج استعمال کی اشان شاہی ہیں فیصل آر دوئیین میں شعبہ لائف سٹاک میں اس سال کے دوران نسل کے کانوں کی خلاف برسی پر پچیس مقدمیں درش کی گئے ہیں لائف سٹاک کے ڈائریکٹر ڈاکٹر سالی نے ایک بیان میں کہ ان کا شعبہ افضائش نسل کی بیتری انتظرمات پرام کرنے کی کوشش کر رہے تاکہ جانور کی افضائش نسل کو بہتر بنایا جا سکے مزید کہا کہ مصنوعی تکنیک کے ذریعے جانور کی افضائش نسل کی مائرین کو جدید آلات پر آن کیے گئے ہیں سارک ایوان سنت و تجارت کا چھہتر ایگزیکٹیو ایشیا بھارتی شہر چنائے میں کل ہوگا تفصیلات کے مطابق جنوبی ایشیا سے صفحہ اول کی کاروباری شخصیات اس ایجلاس میں شرکت کی چنائے میں جمع ہیں اس ایجلاس کا تمام بھارت کے وفاق سنت و تجارت کی پیڈریشن نے کیا ہے تاجروں کی سینئر قیادت خطے میں تجارت کی پرور سلسلے میں امور کا جائے سلسلے پاکستان سٹوک اکشینج میں آج تیزی کا روحان دیکھا گیا کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس بائیس پوائنٹس کی ایزا پر ایک تالیس ہزار تین سن نواسی پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارت حجم دو سو انریس ملین ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل دو سو چوبیس ملین سے زائد ہزار 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 ہوا آج بینک آف مجاب کمپنی کے سب سے زیادہ پچیس ملین ہزار ہزار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو انتر کمپنیوں کی حصیز کی قیمت میں اضافہ ایک سو چھبیس میں کمی جبکہ چھبیس کمپنیوں کی حصیز کی قیمت میں اصدیح کام دیکھا گیا آئیلین ٹیکس ٹائل کمپنی کی حصیز کی قیمت میں سب سے زیادہ ایک سٹھ 35 روپے 69 پیسے یو اے دیرم 33 روپے 64 پیسے 36 روپے 39 پیسے جاپانی ین ایک روپے پندرہ پیسے اور ایک روپے 18 پیسے کراچی پورٹرز پر آج ایک 34,761 سامان کی نقل حمل ہوئی جن میں سے 81,453 میٹی سامان برامدی اور 53,308 میٹی درامدی سامان شامل تھا اور اب پیش ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں شاعر مشرق ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کی شاعری جہاں قوم کے لیے فکر آگہی کا باعث بنی وہی پر مختلف ادوار میں مختلف موسیقاروں نے اسے اپنے فن کا حصہ بھی بنایا تفصیلات جانتے ہیں ہماری نمائندہ اب آپ سعید کی شپورٹ میں شام ساتھی ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام ساتھی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مسنف قانون دان سیاست دان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین چکسیات میں سے ایک تھے وہ اردو اور فارسی میں شاعری کرتے تھے اور یہی ان کی بنیادی وجہ شہرت ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال اپنی شاعری کے ذریعے برے سہیر کے مسلمانوں میں جذبہ خودی اور الگ ملک کی اہمیت کا شہور پیدا کیا ہے پاکستان کے ممتاز مسیقار ماسٹر غلام حیدر کی پینسٹ ٹویمبرسی آج بنائی گئی ریڈیو پاکستان کی نمائند سجاد پرویز نے ان کی زندگی کے بارے میں ایک مختصر پیکش تیار کیا ہے فلمی سنت سے مطالف کروایا جن میں زینت بیگم شمشاد بیگم لطا منگیشکر اور نور جہان کے نام سر فہرست ہیں تاہم ان کی شناخت فلم گلے بکاولی بنی اس کے بعد انہوں نے لاہور میں بننے والی کئی مزید فلموں کی موسیقی ترطیب دی سن 1944 میں بمبئی کے قیام کے دوران ان کے جن فلموں نے کامیابی حاصل کی ان میں ہمائیوں بیرم خان شما اور مجبور کے نام سر فہرست ہیں قیام پاکستان کے بعد سن 1948 میں ماسٹر غلام حیدر واپس لاہور آگئے یہاں انہوں نے فلم شاہدہ اکیلی اور گلنار سمیت سات فلموں کی موسیقی ترطیب دی ان کی آخری فلم گلنار تھی جو ان کی وفات سے تین روز قبل ریلیس ہو تھی ماسٹر غلام حیدر کا شمار روجہان ساس موسیقار میں ہوتا تھا وہ پہلے موسیقار ہیں جنہوں نے پنجاب کی لوگ دھنوں کو اپنے گیتوں میں استعمال کیا ماسٹر غلام حیدر لاہور میں آسودہ خاک ہیں پاکستان کے لیجنڈ عدیب سکولر اور دانشور محمد ابراہیم جویو کی پہلی برسی آج بنائے گئی تفصیلات ہماری نمائندہ سعیدہ چاندیو ابراہیم جویو کی پیدائش تیرہ آگست انیس سو پندرہ میں زلہ جام شروع کے آباد گاؤں میں ہوئی آپ نے تدائی تعلیم اپنے ہی گاؤں سے حاصل کی اور انیس سو چونتیس میں میٹرک سند مدست الاسلام سے اور انیس سو اٹیس میں بی اے دی جے سند کالج پمبئی سے سکول تھٹا میں بطور استاد اپنے فرائض سرانجام دیئے ابراہیم جویو نے انیس سو اکاون سے انیس سو تہتر تک سندھی عدبی بور جام شوروں کے بطور سیکیٹری کے فرائض سرانجام دیئے اور پھر اسی دارے کے چیئرمن بھی مقرر ہوئے آپ نے اپنی زندگی میں مختلف موضوعات پہ جن میں اسلام عدب تاریخ فلسفہ اور کئی موضوعات پہ ایک سو سے زیادہ کتابیں لکھیں اور اس کے علاوہ بچوں کے لئے کہانیاں اور ٹیکس بک بھی تحریر کی اس کے علاوہ ابراہیم جویو نے اردو انگریزی سندھی اور دوسری زبانوں میں پاکستان سمیت یورپ کی مشہور کتابوں کا ترجمہ بھی کیا ابراہیم جویو سندھ کے وہ مفقر تھے جو سندھ کے کتنے ہی علمی عدبی اور ثقافتی اداروں جیسے سندھی عدبی بورڈ سندھ ٹیکس بک بورڈ جام شورو سندھی لینگیج اتھارٹی ہیڈراباد کے میبر بھی رہے اور کئی اداروں کا بنیاد بھی رکھا آپ کو دوہزہ تیرہ میں پاکستان اکیڈمی آف عدبی کی جانب سے عدبی ایوارڈ سمیت شاہ لطیف ایوارڈ سچسل ایوارڈ اور کئی تمگوں سے نوازا گیا خریہ آرام گا علامہ آئی آئی کازی کے مزار کے قریب سندھ جام شورو میں واقع ہے ممتاز پنجابی لوگ گلوکار فضل جٹ نے کہا ہے کہ ملک میں فوک آرٹ کو برقرار رکھنے کے لئے فوک تھییٹر کو ادارہ جاتی مدد کی ضرورت ہے انہوں نے ایک انٹیوی میں کہا کہ نوجوان نسل فوک تھییٹر کی ثقافت میں دلچسپی رکھتی اور اگر مناسب سائنس کی دنیا میں تھییٹی میں سورج کی ستر فیصد تپش کو مناقص کر سکتی ہے تب سیلات کے مطابق یہ استعمال شدہ مواد انتہائی شفاف ہے اور 32 سیٹی گری سیزائی کی تپش کا مقابلہ کر سکتا ہے اس سے امارت کو تھنڈا رکھنے میں بھی مدد ملتی ہے بیف اور دیری وں دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا تاہم مالکن ڈیویجن اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرہ چمک کے ساتھ ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف پاری کا امکان ہے آج سب سے زیادہ سردی گوپس اور سکردو میں پڑی جہاں کا کم سے کم درجہ حرارت منفی تین ڈیگری سنٹی گریٹ ریکارٹ کیا گیا آج ملک کے مختلف شہروں میں ریکارٹ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد آٹھ ڈیگری سنٹی گریٹ کوئٹہ تین گلگت دو پشاور اور مزفراباد سات لاہور بارہ کراچی انیس اور مری پانٹ ڈیگری سنٹی گریٹ حسم کی صورتحال سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر وزیراعظم نے پاکستان سے پولیو کے خاتمے کے حکومت کے عظم کا عیادہ کیا ہے سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ حکومت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے جل امیگریشن اور ویلفیر کی قومی پولیسی کا اجرا کر رہی ہے پاکستان اور برطانی نے صحت کے شعبے میں تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے خبرنامہ آپ نے سنا پینل انجینئر تھے محمد جنیز سرور انچار شعبے اردو منصور رشید اور قیسر قریشی مدیر ہومدس غزنفر عزیز خوکر مدیر فورندس عمران لطیف مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں احسن امجد مدیر کھیلوں کی خبریں جاوید اقبال کوارڈینیشن ایڈیٹر مقدس رو مدیر اعلا لیاقت سعید نگران اعلا جاوید خان جدوم پیش کش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں پہ لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈیو ڈیو ڈاٹ پی اور آپ ریڈیو پاکستان کے افیشل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبر نامے کی براہ راف ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائزہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آج کا خبر نامہ ختم کرتے ہوئے تسکین زفر رزوان حشمیر عارف حشمی کو اجازے دیجئے ٹھیک نو بجے انگریزی میں خبریں ہوں گی